حریش ناوت صاحب thank you so much for being a part of this program آپ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے سلام کے سبھی سوتا ہوں سلام کرتا ہوں thank you بہت بہت شکریہ والیکم السلام پنجاب میں پولنگ ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ پنجاب کے چارج بھی رہے ہیں آپ سے یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کی will congress be coming back in پنجاب کی جس طریقے سے وہاں پہ ایک polarize ہوا ہے اور جس رفتار سے کیجری وال آگے بڑھ رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کی ایک ہنگ assembly کی situation بن رہی ہے وہاں پر پنجاب میں یہ کومنٹ کے بکس میں میندیٹ آ رہا ہے میندیٹ آ رہا ہے دلیٹ ڈاونٹرڈن اور کمجور برک ہے اور بیک وڈ کلاسے ہیں اور سمال پیجنٹری ہے وہ سارے کے سارے کانگریس کے پرکس میں ایک جوٹ ہو رہے ہیں ایک جوٹ ہے کہ وہاں پولٹیکل ہی سٹیبل گورنمنٹ نہیں دے پائیں گے اور اس لیے جو ہے وہاں آپ کو بوٹ نہیں کر رہے وہ کانگریس کو بوٹ کر رہے ہیں لیکن جو اچانک یہ جھٹکا لگا کیپٹن صاحب اچانک چلے گئے اور جس طریقے سے باہول بنا وہاں پر آپ کو نہیں لگتا اس کا بھی ایک نگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا نہیں اصل میں کیپٹن صاحب کے جانے سے ہی ساری سیچویشن بدلی کیپٹن صاحب رہتے تو وہ تو سلولی انہوں نے تو سرندر کر دیا تھا سنٹرل گورنمنٹ کے سامنے لگتا ہے کہ وہ جیتنے کا پریاشی نہیں کر رہے تھے ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ کمان لیں اور فرنٹ سے لیٹ کریں وہ فرنٹ سے لیٹ کرنا تو الگ رہا وہ پیچھے سے بھی لیٹ نہیں کر رہے سنٹرل گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں جتنے بھی بی جے پی رولڈ سٹیٹ سے وہاں پہ جتنے بھی چیف منسٹر سے وہ سب کے سب ایک ہی بات کہتے کہ ہمارے پاس ایک بلو پرنٹ ہے ایک ایسا بلو پرنٹ ہے جو مودی جی رول موڈل ہے اور اس بلو پرنٹ کو لے کر کے وہ لوگ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو لگتا بھی ہے محسوس بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں under the instruction of under the guidance of the prime minister یہ ایک بلو پرنٹ ہے آپ کے پاس کیا بلو پرنٹ ہے ہمارے پاس کانگریس کے پاس پہلے سے ہی جو ہے کہ سماجک شدبہ ہونا سماجک نیائے لوگتانت اور کسانوں کے سربربوں کے ہیت کی مقابنہ یہ تو کانگریس میں ہی ساری قولسیز بنائی ہیں کانگریس میں ہی سب نیتیاں بنائی ہیں ہم انہی پر عمل کرتے ہیں ہمارا تو time proven بلو پرنٹ ہے وہ تو بیچ میں آ کر کے کبھی کچھ بٹمار طریقے کے لوگ آ جاتے ہیں کچھ نیا ایجنڈا بنا دیتے ہیں جیسے کمینار ایجنڈا کچھ لوگوں نے بنا دیا اس کے کارنٹ جو ہے کانگریس سفر کرنا پڑا ادر وائز جو آجاب سفر کریں ہی سفر کریں نیسی دیتاری کی پڑٹپز کریں تو کانگریس کے ایجنڈا بھی بلو پرنٹ ہے ہی نہیں کسی کے باتر شوچ ہی نہیں ہے اس دن شاہر راہو صاحب آپ کا رول موڈل کون ہے رول موڈل کون ہے آپ کا کانگریز کا آپ کا آپ کا رول موڈل کون ہے ہمارے رول موڈل سونیا جی ہیں راہو جی ہیں اور ہمارے راجید جی تھے پہلے ہی تو رول موڈل کانگریز کے پاس رول موڈل کی کمی تھوڑی ہے بہت پہ کے پاس جو موڈل سہیں وہ انہوں نے گھر لکھے ہیں لیکن ہمارے پاس نیچول لیگر سکھے آپ نے پریانکا جی کا نام لیا پریانکا جی جب سے ایکٹیف پولٹکس میں آئی ہے اتر پردیش میں آئی ہے ہمیشہ وہ سڑک پہ رہی ہے ایشوز کو انہوں نے اٹھایا ہے بہت ہی پرو ایکٹیف ہو کر کے بہت ہی اگریسیف رول میں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے آنے سے کچھ ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بلکل ایڈوانٹیج ملا ہے اتر پردیش میں جو پریورتن ہونے جا رہا ہے وہ پریورتن آ رہا ہے کیول کیول پریمکہ رہی جی جی دیکھیں آپ جب درہا کھیال کریے اس نے سات آٹھ مہنے کی پولٹکس کو یا ایک سال کی پولٹکس کو دیکھیں جب بڑے بڑے رازتک گھر میں بیٹھ گئے تھے جو آج ستہ کے کلیمنٹ بننا ہے انہوں نے بھرچولی موڈی جی اور یوگی جی کے سامنے سرندر کر دیا تھا تو گریبوں کے کمجوروں کے مہیلاؤں کے سممان آدھی دوسرے ایشوز پر شڑک پر لڑائی لہنے کا کام رنکہ گاندھی جی نے کیا چاہے آپ یہاں کا معاملہ دیکھ لیجے جو پکشمی اتردیش میں ہوا چاہے ہاتھ رس کا چاہے آپ کانپور کا معاملہ دیکھیں چاہے آپ دوسرے معاملے دیکھیں ان سب معاملوں میں انہوں سے لے کر کے سارے معاملوں میں فرنٹ پر لڑتی بھی رنکہ جی دکھائی دی اور بلکہ لکھینپور کھیری کے اندر جب کشانوں کو کچھلا گیا تو اس میں بھی لیڈ لینے کا کام جو ہے پرینکہ گاندھی جی نے کیا راہل جی آ دی سب پھر شپورٹ میں چھوٹے لیکن سیٹو کے لیڈ اور اترہ پردیش میں بھرچولی یوگی کے خلاب کوئی پرچی پکش تھا تو وہ سریمتی پرینکہ گاندھی تھی دس مارچ گروپ سے کتنا جو ہے اس کا فائدہ لے پاتے ہیں یہ چیزیں جو ہے بہت کچھ ان سم مانوں کو بھی نیرور کرتا ہے لیکن پریورتن آ رہا ہے سارے دیش کو انگر اور وہ پریورتن کو اترہ پردیش میں پھرینکہ گاندھی نے لیڈ دی ہے یہ سٹیبلیس فیکٹ ہے اس کو کوئی جنائی نہیں کر دس مارچ کو دس مارچ کو کیا آپ کو مینڈیٹ مل رہا ہے اترہ کھنڈ میں آنیس پورا بھروشہ ہے مجھ کو اترہ پھرینکہ لوگوں نے کانگریس کو بلیس کر دیا کانگریس کو آشیرواد دے دی کانگریس گورنمنٹ منا رہی نہیں تو لیکن کیا گیرنٹی ہے کہ آپ چیف منسٹر بنیں گے چیف منسٹر کانگریس کا بنے گا اس میں حریش شاوت بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم تو جو بھی جس کو بھی کانگریس پہ جن کہیں گی ہم سب مانیں گے اس کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن پچھلی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ دو ہزار دو میں انڈی تیواری صاحب بن گئے تھے اور دو ہزار بارہ میں ویجے بہوگنا صاحب بن گئے تھے آپ نے پوری محنت کی تھی مینڈٹ بھی آپ کو ملا تھا کانگریس کی بہومت تھی لیکن اس کے بعد بھی you missed that chance you missed twice لیکن اسی بار لکی صاحب بھی تو سکتا نہیں تو کچھ ایسے لوگ ہے کچھ ایسے لوگ ہے دلی میں جو بیٹے ہوئے ہیں جو کام کم کرتے ہیں جو کام کم کرتے ہیں اور لابنگ کرتے ہیں بہت زیادہ لابنگ کرتے ہیں تو they will try to dislodge you from that seat مجھے دیکھیں میرے لئے کانسولیشن کافی ہے کہ میری اگوائی میں جو ہے کانگریس اترہ خند میں جیتی اس کے بعد جس کو سوکھا ہے مجھے کوئی دکھت نہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے نہیں کئی بار کچھ پرشکار ہوتی ہیں تو میرے لئے یہ پرشکار کافی ہے کیونکہ کانگریس ستہ میں آ رہی ہے اور مگر میں ویسے اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کوئی آوشک نہیں کہ میں تیسری بار بھاگی میرے پکش میں آکے یا میرے راستے میں آکے کھڑا ہو جائے راوت صاحب یہ دیکھا گیا ہے اکثر کہ دوست پیپل ہو آر ان ٹاپ وہ ایسا چاہتے ہیں کہ جن کو سی ایم بنائے جائے وہ ایک روڑ سٹیمپ ہو اکثر دیکھا گیا ہے نام لینے کے کیا ضرورت ہے تو یہ وہی کرے جو ہم چاہتے ہیں لیکن آپ کا جو قد ہے آپ اس اتراکھنڈ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان ریال سنس کچھ کام کرے دیو بھومی کے لیے تو ایسا آدمی سوٹ کرتا ہے کیا دیکھئے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آنکھر دوہزار چوتھ میں بھی تو مجھ کو انسی لیڈر سپ نے بھیجا اور یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت چنوٹی گونڈ سپیاں تھی پورا اتراکھن جو ہے دھست پڑا بھا تھا تو بھیجا لیکن اور آج بھی چنوٹیاں بلکل کھڑی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چنوٹیوں کا سامنا کرنا دیکھتے ہیں سب مجھوڑ کر کے کریں گے ان چنوٹیوں وہاں سامنا لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی چیف منسٹر بنتا ہے کسی بھی راج کا چاہے ممتاب اینر جی بھی بنی سی ایم بنی ویسٹ بینگول کی انہوں نے بہت ساری باتیں کہی اگنس پرائم منسٹر اور لیٹرلی نام لے کر کے انہوں نے کہا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو آنا پڑتا ہے دلی پردھار منتری سے چیزیں مانگنی ہوتی ہے آپ کو اور اپنے پردیش کے لیے تو آپ کو کیا لگتا کہ پردھار منتری پردھار منتری کتھ راڈی راڈی بیسیج کو دلی آدھار کر کے وہ ایک قدم اٹھائے گا کیونکہ آپ تر اللہ یہ سب چیزیں ان کی چھوی کو بھی امپیکٹ کرتی ہیں نہیں آپ نے کوئی راستہ چھوڑا ہے کممیونکیشن کا کممیونکیشن کی راستے کا سوال نہیں پدھ آپ کو کممیونکیٹ کرواتا ہے ہم مکہ منتی بنیں گے تو ہم کممیونکیٹ کریں گے دوزار چوہد میں بھی بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دیش کے اندر سروادک اپنے راہ جی کے حساب دیکھیں تو ہم سروادک کوئی سا رہنے میں سفل ہو راوت صاحب پینڈیمک دو سال پورے دیش نہیں پورے دنیا تباہ ہو چکی تھی اور almost economy بہت برے حال میں تھا تو تین سیکٹر ہے food health and education ان تین سیکٹر میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ you have lot of prospects in اترکھند ہاں there are lot of things to do اور بہت challenging task ہے the education system has gone down there these people have run down the education system like anything اور medical جو ہمارا سواست کا ڈھانچا ہے وہ بلکل ختم ہے ختم چھ ہم نے korona kaal میں جس طریقے سے لوگوں کو مننے کے لئے چھوڑ دیا they could not provide anything ایک 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 اوکشیجن بیعت کی بیوستہ نہیں سیکٹر تھا جہاں سے پیسہ آتا تھا وہ سیکٹر کرمبل کر گیا 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 اس لئے جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو پہلا ریسورس mobilization کو فوکس کرنا بڑے گا there are many things in hand جس کو میں سمسطہ ملکل ready made challenge ہمالے کھڑے آپ کو مجوریٹی اگر ملتی ہے who is the first person going to receive your call سونیا جی پریانکا جی راہل گاندی سب سے پہلا call آپ کس کو کرنے والے دیکھیں ہم تینوں جو ہے thank you سونیا جی کہنے جائیں گے ساتھ ہی جائیں گے call نہیں کریں گے آپ فیزیکل جائیں گے اس کا مطلب اس دن آپ سونیا جی کی تھی پہلے دیوی کے مندر کو پرانام کرتے ہیں ہمیشہ جو ہے لوگ پھر جو جنرل سوتے ہیں ان کو thank you کہتے ہیں تو ہم برابط ہوں اوکے بیسٹ آف لکھ لیٹس ہوپ یو گیٹ وات یو وانٹ اور میری پوری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہو اور میں ہے کہ if you are going to get good money from the middle east we will be a platform جہاں پہ آپ کی اچھائے ہم دنیا کو بتائیں گے اور آپ کے پاس multinational companies سے investment آئے گا this is a promise made by me to all the chief minister in this country thank you very much thank you so much thank you so God bless you all آپ لوگ دیکھ